اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور یہ بلکل صاف ہونا چاہیے کہ اس اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی بھتیجہ کوئی داماد اور کوئی نہیں ہے ایک ہے اللہ اور اس طریقے سے ہمیں اللہ کی عبادت سے جسے ہم اسلام میں توحید کہتے ہیں ایک توحید ہماری سب سے بڑی بنیادی سوچ ہے اور اسی پر ہم ساری دنیا کو ساری دنیا کو خالی بھارت کے لوگوں کو انڈیا کے لوگوں کو نہیں ساری دنیا کے انسانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے لا سکتے ہیں ایک توحید کے جھنڈے کے نیچے لا سکتے ہیں اور جب ہم اپنے پیغمبر کو یاد کرتے ہیں پیغمبر اسلام کو حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم صاحب شبدوں میں کہتے ہیں رحمت اللی العالمین رحمت اللی مسلمین نہیں اس لئے ساری دنیا اور اس کے لئے کرونا اس کے لئے دیا اس پیغام کو لے کر کے جو لوگ ساری دنیا میں اس لئے اسلام خالی مسلمانوں کا نہیں آئے پوری انسانیت کا مجب ہے بچانے کے لئے میں کودا تھا اور اس سمیں سر پر اس رنگ کی پٹی باندے ایک گوڑ سے بغت کہلو یا ہندوتوہ والا وہ میرے اوپر چھوڑا لے کر کے دوڑا لاتپت مگر ڈلڈی میں اور کہتا ہے تو گتار ہے قوم کا گتار ہے مجھے سمجھ کر کے کہ میں ہندو ہوں میں سکھوں کو کیوں بچا رہا ہوں میں نے کہا تم انسانیت کا قدل کر رہے ہو اس لئے میں تمہارے کھلا ہوں اور جب جامہ مسجد بابری مسجد شہید ہوئی تو سب سے پہلے میں نے کھڑے ہو کر کے اس کے مذہب مت کی اور میں نے کہا یہ بالکل غلط کام ہوا ہے ہمارے دیش کے سمیدھان کے سپیرٹ کے ساتھ دھوکھا ہوا اور اس کے پوری کی پوری یوٹیوب آپ لوگ سنیے گا دیکھئے گا جو مجھے کہنا ہے بابری مسجد کے بارے میں اور وہاں پر جو کہتے ہیں رام مندر ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اس کو انہوں نے سپریم کورٹ تک نے کہہ دیا اپنے فیصلے میں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بھی کہہ دیا کہ انچاس میں اس کے اندر موٹی رکھنا گہر کانونی تھا یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں پر اس کو گرانہ بابری مسجد کو گہر کانونی تھا ظلم تھا یہ سب کہہ رہے کہ بہت دودھ انہوں نے وہ انہیں کو سونٹیا یہ کیسا سپریم کورٹ ہماری سون میں نہیں آیا لیکن اب ہمیں امید ہے آنے والے دنوں میں جب اس کے اوپر بحث ہوگی ان کانونوں کے اوپر تو کم سے کم